موسیقی 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 ملنان میں پہلے تو یہ بتاؤ کہ چائے چلیں گا کہ تھنڈا پچھلے اٹھارہ سال سے اس دگان کی یہی خاصیت ہے موسیقی خیر مبارک خیر مبارک مائدہ بیٹی اس دفعہ بھی نہیں ہے آپ کے ساتھ ارے بھائی آپ کو تو معلوم ہے ڈاکٹر ہے کتنی مصروف لائف اس کی بس اللہ کرے وہ خوش رہے شاد و آباد رہے آمین آمین بیٹیا تو اپنے گھروں میں خوش رہے تو بہت اچھی باتیں ہو اب بھی حکم کرے بابی کیا دکھاؤ آپ کو بس یونس بھائی کچھ الگ سا سوبر سا اور ایسا کے لوگ دیکھتی دنگ رہ جائیں اے سلیم ہواں ہے بس یونس بھائی اگلوتی بیٹی ہے ہماری عزت پر آنش بھی آنی چاہیے اے منان بھائی کی باتیں کر رہے ہو ارے آپ کی بیٹی میری بیٹی ہے آپ فکر اس کے لئے ساری گارنٹی میری ہے یونس بھائی دولن کے لاوہ آپ مجھے بھی اپنے لئے کچھ چاہیے اور ہاں مجھے اپنے سمدھن کے لئے بنوانا ہے اب آپ اپی کر رہا ہو بس ڈیزائن دیکھو میں اکے کرو میں پورا روڈا دیکھتا ہوں دیکھ تو ببودا کتنا اچھا بنا ہے نا جو بھائی منان بھائی کی بیٹی کی گلے میں بہت اچھا لگے گا ابھی ٹائم تو دیکھ کیا ہو رہا ہے بھائی ابھی تو دو بجے ہیں بھائی تو اپنا بیٹ تو تیار کر لے بھائی بھائی کر لیتا ہوں اسلام تو کہہ رہا تھا کہ ابھی ایک گھنٹہ اور لگے گا تو منان ساپ کو تو جانتا ہے نا انگا گھر دیکھا ہوا ہے ہاں وہ بلوک چار والے نا ہاں وہ اچھ ان کو میں نے پانچ بے کا ٹائم دیا ہوا ہے اور وہ ٹائم کے بہت پابند ہے تو پھٹا پھٹ جاں بال جیسے تیار ہو پھورا نکل بھائی ابھی تیار کرتا ہوں اب تھوڑی دیر میں نکل جاؤں گا ہاں تو میرے کو ادھر پہنچ کے پھون کر دینا تاکہ میں ان کو بتا دوں بھائی اب ٹینشن نہ لو پہلی مرک با تھوڑی جا رہا ہوں میں اے کسی بات کرتا ہے اے گدیڑا پیتالیس لاک روپے کا مال لے کر دوں کراچی کی سلکوں پر نکلے گا میرے کو بولتا ہے میں ٹینشن نہ لوں اللہ تو خیر کرے گا بھائی لیکن منان صاحب اپنے پرانے گرا کے بھائی 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 اچھا میں بھائی تیار کر لوں ہاں جلدی جا سلیم کی در مر گیا ہے اے سلیم سلیم ٹھیک 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 اے بھائی 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 تیار کر لیا ہے بس اسلام بھائی کے پاس کچھ بندے جو فنشن ہو رہے ہیں اے نہیں نکلنا نہیں ہے بھائی اے دیکھ یہ دو سیٹ تیار ہو رہے ہیں منان بھائی کے واپس آؤ اور ان کو بھی لے کے جانے کا ہے تیرے کو یاد ہے نا کون کون سے ڈبا کس سیٹ کا ہے بھائی سب سیٹ کر کے ہی رکھیں اور وہاں پہنچ کر سب سیٹ کر کے ہی ان کو سومپوں گا ہاں ساباس دیکھ کوئی کمپلین نہیں ملنی چاہیے ہو منان صاحب کی طرف سے بھائی جان پہلے کبھی آئی ہے جو اب آئے گی پہلے انہوں نے پیتار اسلاق کا آوڈر بھی تو نہیں دیا نا ایسے لگتا ہے اس بر منان صاحب سب کچھ اپنی ڈاکٹر بیٹی کو ہی دے رہے ہیں اے گھڑے ڈاڑا ان کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے یہ جو دے رہے نا یہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا بھائی میں اسلام کے پاس جاتا ہوں اور سامان لے کے آتا ہوں ہاں ٹھیک ہے جلدی آؤ اور سیٹ لے کے جانے کا ہے اچھا بھائی جلدی کر ٹائم نہیں ہے اے بابوڑا چل جلدی کر جلدی جلدی تیار کر آباس اجی سنیے اجی فرمائیے آپ زرہ سنار سے فون کر کے پوچھیں وہ کب تک زیور لے کر آرہا ہے بھائی سات بجے کا بولا تھا پھر بھی ایک دفعہ کنفرم کر لیں مجھے بیٹی کو دکھانا ہے اسے کونسا اسے واپس کروانا ہے اے بھائی اسے پہننا تو ہے نا ابھی کال کر لیتا ہوں اسلام علیکم یونس بھائی ہاں والیکم سلام منان بھائی آپ یہ بتائیے کہ آپ کا بندہ کب تک دلوی دینے آرہا ہے بھائی ہماری بیگم صاحبہ نے تو چھوڑ مچا دی ہے اے منان بھائی میں نے آپ کو پاک بے گا ٹائم دیا تھا نا ابھی لڑکا مال تیار کر کے پیک کر رہا ہے میں اس کو نکالتا ہوں وہ پاک بے سے پہلے آپ کے پاس کوچھ جائے گا فکر نہیں کرو آپ بس جردی کر دیں یونس بھائی کئی ایسا نہ ہو کہ ہمیں گھر سے نکال دیا جائے اے منان بھائی اسی کوئے بات نہیں ہے لڑکا ٹیم پہ آ جائے گا پریسان نہ ہو بابی کو بتا دی گئے گا ٹھیک ہے؟ اوکے جناب میں خدا حافظ اوکے ایک بات بتائیں گے دوسروں کے آگے آپ اتنا مظلوم کیوں بن جاتے ہیں بن جاتے ہیں کیا مطلب ویگم صاحبہ ہم مر تو ہوتے ہی مظلوم ہیں اور آپ زنانہ ہو کر ظالم ہوتی ہیں ذرا مجھے بھی تو پتا چلے کہ کون کون سے ظلم ڈھا دیا میں نے آپ پر اتنا بڑا ظلم ہو گیا ہمارے ساتھ ابھی تک ہمیں چائے نہیں دیں چائے میں دوں گی گھر میں ایتے نوکڑ چاہ کریں آپ آواز لگائیں وہ چائے مل جائے گی آپ کو ہجی ہماری کہاں سنتے ہیں وہ تو سب آپ کے خوادے میں ہماری طرف بس باتیں بنا نا کوئی آپ سے سکھے صبر کیجے لے کر آریم چاہے آپ کی لئے اے موسیقی تینکیو بھائی اسلا بھائی بہت شکریہ بہت جلدی تیار کر دیا تم نے تمہیں تو بتایا اپنا سیٹ کیسا دماغ رکھتے ہیں بس ایک منہ سنو بھائی سلم کی کال سنو بھائی کہاں رہ گیا کدھر رہ گیا خیر تو ہے نا کیا ہوا یار تجھے پتہ ہے نا اپنے سیٹ کا یار بس یہ یونس بھائی بنا بلے کا جینہ حرام کر دیتے ہیں ان کا بھی قصور نہیں ہے پارٹی کی کال آئی تھی اچھا تو بس بھائی اب یونس بھائی کو حرام کا آئے گا اچھا بس جلدی سے آجا ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں آرہا ہوں اللہ حافظ اچھا سنو بھائی چلتا ہوں بھائی سیٹ بہت پریشان ہو رہا ہے مال لے اور جلدی ادھر پہنچ اور بار سون ایتیاز سے جانا ہو بھائی کون سب پہلی بار جا رہا ہوں مگر میں نے ان کو سمجھا کر بھیجا تھا سمجھا کریا ہے رشوت لے کر میرا پیتہ لیس لاک روپے کا مال کسی نے جھیل لیا اتھنی مالیت کے سونے کا آپ نے کوئی انشورس نہیں کروا رکھا کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ لوگ ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ مکسی بات آجا نہیں ہے یہ تو کسی مکبر کا ہی کام لگتا ہے جی میڈا میں آپ سے یہ ہی تو عرض کر رہا ہوں جی فرمائیے کیا خدمت کر سکتی ہوں میں آپ کی خدمت کو چھوڑیں میرا بس ایک مسئلہ کر دیں آپ آپ مسئلہ بتائیں گے تو حل کروں گی دراصل میں نے ایک جگہ منگنی ختم کری اپنی تو اس میں کیا مسئلہ ہے دراصل منگنی ختم کرنے کے بعد اس کے بھائیوں مجھے دھمکیاں دیں کہ وہ مجھے جان سے مار ڈالیں گے وہ کیوں یہ مجھے نہیں معلوم شاید ان کو میرا منگنی ختم کرنا برا لگ گیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کہ آپ نے منگنی توڑی کیوں اس میں میرا کوئی کسون نہیں ہے اصل میں میرے گھر والوں نے ایک جگہ میرے رسطہ کر دیا جو بے جوڑ تھا ٹھیک ہے آپ مجھے ان لوگوں کا ایڈرس لکھائیں میں بلوات نہیں تھانے گا ہاں مجھا ہے میں تمہیں ایک ایڈرس ایسا مس کر رہی ہوں تم ان لوگوں کے یہاں پر لے کر آؤ اوکی میں نے اپنے کانسٹریبل بھیج دیا آپ بے فی کرو کے گھر جائیں دیکھیں میں ایک شریف انسان ہوں اور یہ لوگ شوبت کے لیاس سے بہت بورے ہیں آپ بے فی کرو کے گھر جائیں پولیس ایسے غلط لوگوں کے ساتھ نپٹنا جانتی ہے دیکھیں میرے پاس یہی پیسے ہیں یہ آپ کیا کر رہے ہیں شرم آنی چاہیے آپ کو ماف کیجئے گا دراصل آپ سے پہلے جتنے ہوں پولیس والوں سے ملاو سب نمجھے مٹھی گرم کرنیا کار آپ یہ پیسے اپنی جیب میں رکھیں اور سب پولیس والے ایک جیسے نہیں ہوتے مجھے اس سے پہلے اس طرح کے پولیس والے ملے بھی نہیں ہیں میں نے آپ کو کہایا کہ یہ پیسے آپ اپنے پاس رکھیں اور آپ جائیں باقی کام ہوا رہا ہے ایک دفعہ پھر آپ سے بہت ماندرہ چاہتا ہوں کوئی بات نہیں آپ بے فیکروں کا گھر جائیں شکریہ 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 آپ بھی جمع کر بیس آجار روپے پندرہ آجار روپے ایک اے چھوکرہ کدھر رہ جاتا ہے یار تو کہاں جانا یونس بھائی مال ملے گا تو جاؤں گا نا اسلام نے تو دیر نہیں کرنا دی اور کون دیر کرواتا ہے جب گیا تھا تب تک تو فنشنگ کر رہا تھا وہ اچھا بھی یہ باتیں چھوڑ مال لے اور جلدی ادھر پہنچ تو مارسون ایتیاز سے جانا ہو بھائی کون سب پہلی بار جا رہوں گا اچھا اچھا بہت باتیں کرتا ہے یہ لے یہ دو ڈبے بھی منان بھائی گئیں اور تم میرے کو ادھر پہنچ کے پھونڈ کر دینا یاد سے جی بھائی چل بھائی چل میرا بیٹا جلدی جا ساباس اچھا بھائی جا رہا ہوں بے بابیدی صاحب کر 22,000 روپے ایک 12,000 روپے ایک مجاہد مجاہد کل وہ بندہ ہے تو اس کا مسئلہ لو یہ کیا ہوا آپ کو یہ سب آپ لوگوں کا کیا دار ہے ہمارا جی ہاں آپ لوگوں کا اچھا بیٹھے تو سہی یہ سب کیا ہوا کل آپ نے مجھ سے تو پیسے لیے نہیں ایماندار بن گئی تھی نا آپ کیا بکواس کر رہو اب اتنی ایماندار نہ بنے میڈم جن لوگ کی میں نے شکایت درج کروائی ان کو بلا کے آپ نے ان سے پیسے پٹھول لیے پھر پاہن نکل گروں نے میری کوٹ چڑھا دی میں نے اور تمہیں کٹ لگوانے کے لیے پیسے لیے اگر تمہیں کٹ لگوانے ہوتی تو لک اپ میں بند کر کے بہترین طریقے سے کٹ لگواتی پھر تمہیں سمجھ میں آتی اور رہی بات رشوت کی تو کس سے لیے میں نے رشوت سیف لوگوں سے جن کے خلاب میں نے شکایت درج کروائی تھی اپنی مگر میں نے ان کو سمجھا کر بھیجا تھا سمجھا کریا ہے رشوت لے کر اپنا موہ بند کرو چلو چلو اٹھو مجھے بتاؤ کون ہے وہ ایک منٹ ایک منٹ مجھا ہے تم ان کے ساتھ کل بھار نکلے تھے نا نہیں نہیں میڈم وہ تو آپ کے سامنے ہی یہاں سے اکیلے ہی گئے تھے جھوٹ مات بولو نہیں نہیں وہ میڈم چپ کرو جانگیر تم جا سکتے ہو میں کیسے جاؤں میری کوئی فریاد تو سنے مجھے ہر صورت میں آپ ان کے خلافے فائر کٹوانی ہے دیکھا مجھا ہے ساپ آپ کے کارنا میں ایک اور بندے کی نظر میں پولیس والے گندے ہوگا مگر میڈم ابھی بھی مگر تمہیں اگر مگر کے علاوہ کچھ اور بھی آتا ہے تم پہ کسی بات کا اثر نہیں ہوتا ہے آپ کے اس لیکچر کا اس پر کوئی فائدہ نہیں ہوگا میڈم آپ میری ریپورٹ درج کے رہے ورنہ میں حکام ہے والا کے بات جاؤں گا جائیں بالکل جائیں ہاں ہم آپ کو روک بھی نہیں سکتے کیونکہ کسور آپ کا نہیں ہمارا ہے جب تک ہماری تیم میں ہمیں اسی کالی بھیڑے رہیں گی نا تب تک ہم کچھ نہیں کر سکتے مگر فرا میڈم اپنی شکل لے کے ہاں سے دخوا ہو جاؤ سوری میڈم اب آپ بتائیں کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا اور کس نے کیا آپ پہلے میری ایف آئر درج کریں وہ بھی پککی پھر بتاؤں گا میں میں بالکل ایف آئر درج کروں گی اور مجرموں کو کیف کردار تک پہچاؤں گی پہلا تو سیف ہے دوسرا ساجد ہے جو اسی کے مول لے گا ہے اور اسلام اور سمی بیتے جو شا فیصل کی رہائش ہیں اس وقت ہی کام میں لیں گے سکتو لوگ کارلونی گیٹ کے پاس جو ہوتل ہے اس کے پاس ان کے بیٹھے گلگتی وہیں ہوں گے مجاید پیاری پکڑو مجاید 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 بھائید مجاید امیر اگلی کی کانا ہے اتنی کیا ہوا اس نے کیا کہا بھائی بھیخش ہوگا آپ جلی سے آجاو اے امیر ایلی سکتے ہیں خیلی سے زیادت کیا کروں گی بھائی یونس بھائی عدی امیر ایلی آیا کیا امیر ایلی آیا کیا نای ابی نہیں آیا کیا ہوا سب خیل تو رہے وہ لوڑ گیا وہ لوڑ گیا پرباد ہو گیا کیا مطلب امیر ایلی سے کسی نے میرا پیٹا لیسلا گروپے کا مال کسی نے جھیل لیا یہ کام کر میرے ساتھ تھانے چلی نہیں کیونکہ کام کر دکان بند کر میں جا رہا ہوں تھانے امیر علی اس کو بھی تھانے بیچ دینا آرکیٹ کے یزمین کے صدر ہے نجیر بھائی تو بتا دینا کہ نکیت ہی پڑ گئی ہے میرے تھانے جا رہا ہوں کیا ہوگا بیری تو کس سبنگ نہیں آرہا کس وقت کو آئیے سب کچھ اب یہ تو آپ کو یہ سب کچھ بتائیں گا بسے انسپیکٹر ساہید کھا ہے سر علاقے پہ گش پہ گئے اطلاع کر دی گئی آتے ہی ہوں گے آپ یہ بتائیں کس وقت اور کہاں ہوا جی وہ گلشن والا پل ہے نا بلکل اس کو کراس کرتے ہی کتنے لوگ تھے جی ایک مار تو ایک عورت تھی مارت نے ہلمٹ پین رکھا تھا اور عورت نے بھرکا اس کا مطلب ہے کہ شناک تو بلکل نہیں ہو سکتی آپ ان کی عمر اور چال دھال تو بتا سکتے ہیں جی اس وقت تو میں خود سکتے میں تھا انہوں نے میری کنپٹی پر پسٹل لگا رکھی تھی ابھی آپ یہ سوچو چرے ببودے کی کیا حالت ہوئی ہوگی اس وقت حالت کچھ بھی ہو مگر بندہ سامنے والے کا کات کار تو دیکھتا ہی ہے جی سر اوکی سر سر آگئے ہیں آپ جا سکتے ہیں ان کے کمرے میں تو ابھی ہم کو کوئی گائیڈ کریں گا یا خود سے جانا پڑے گا یہاں سے اب رائٹ نکلیں گے تو ان کا کمرہ ہے اور اوپر تکتی بھی لگے گی ٹھیک ہے چل بیٹا ایکسپیکٹر سائز سے بات کرتے ہیں اللہ کرے کچھ ہو جائے چل آجا آجا جی فرماییے اس وقت میں درہ ٹرافک میں پسا ہوا تھا آپ کی بات ٹھیک کرا سے سن نہیں پایا آپ کو ماری مارکٹ کے صدر کا پھون تو آ گیا ہوگا آپ ان کو چھوڑیے میری نظر میں آپ کی بھی اتنی ہی اہمیت ہے جتنی آپ کی یونین کے صدر کی بہت بہت سکریہ ہو یہ میری دھکان پر کام کرتا ہے نا آج مال کی ڈیلیوری دینے جا رہا تھا راستے میں ڈاکو نے اس کو لوٹ لیا سارا سونہ لوٹ کے پھرا رو گئے کیا کیسے اور کہاں میں تو علاقے میں ہی ہوں اور مجھ تک ایسی کوئی بھی اتلا نہیں ہے یہ اب تک یونین صاحب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو سونہ لوٹا گیا اس کی مالیت کیا ہے تقریباً 43 لاکھ روپے کا تھا ہو 43 لاکھ اس کا کوئی انشورنس نہیں انشورنس تو کوئی نہیں کروائی تھی میں نے اتنی مالیت کے سونے کا آپ نے کوئی انشورنس نہیں کروا رکھا کس طرح سے کام کرتے ہیں آپ لوگ ارڈجنٹ آرڈر تھا اسی ڈیلیوری کرنی تھی اور یہ تو ہمارا روٹین کا کام ہے نا ہمیں کیا پتا تھا کہ یہ انسی بات آ جانی ہے ہم پہ دیکھئے یونین صاحب آپ جو بھی کہہ رہے ہیں وہ بالکل درست کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی ہم اس طرح سے افیار نہیں کر سکتے اتنی بڑی ڈکیتی ہوئی ہے کوئی ایویڈنس ہو کوئی اسی چیز کی تزدیک ہو کچھ تو ہونا چاہیے پولیسیٹو صاحب وہ گربتار تو ہو جائیں گے نا کیوں نہیں ہم یہاں پر عوام کی خدمت کرنے کے لیے ہی بیٹھے ہیں جناب بہت معجرس کے ساتھ ہو جسے میں نے کبھی آج سے پہلے اسے پولیس کا روپ دیکھا نہیں ہے اور میرا تو کبھی آج تک پولیس سے پالا ہی نہیں پڑا ہے پولیس سے پالا پڑے اللہ نہ کرے یونین صاحب کیوں کیا بھی دکھ ہم نے کوئی آپ سے اوٹی سیدھی بات کی ہے یہ ساری بات ہیں جناب پانچوں گلیاں برابر نہیں ہوتی سب پولیس والے اکسا نہیں ہوتے ابھی دیکھتے ہیں سر آپ چاہ کرتے ہو پتہ چل جائیں گا اب رو ایک کام کیجئے آپ ہمیں جائوارداد پر لے کر چلئے ہاں کیوں نہیں چلے چلے وہاں جانے کا فائدہ وہاں کوئی اسٹم ڈاکو تھوڑی بیٹھے ہوں گے نا جی بات تو اس کی بھی ٹھیک ہے آپ ایک کام کریں نا ہم کو اپایئر کاٹ کے دے دے پھر آپ اپنی تختیص کرتے رہے نا بعد میں جی ہاں اسی لئے ہم لوگوں کو جائوارداد دیکھنی ہوگی کہ واقعی آپ لوگوں کے ساتھ ایسی وہی وارداد ہوئی بھی ہے یا نہیں بات تو ان کی بھی ٹھیک ہے چلے تو پھر چلتے امیریا لی تو گے اپنی بائک نکال لے ہو ساتھ میں چل چلے سر سر اگرش پہ رہنے والے سے کنفرم کرو کہ اس ہولیے میں کسی کو دو گھنٹے پہلے جاتے دیکھا ہے اوکے میڈم میں ابھی پتہ کرواتا ہوں میرے خیال میں یہ کسی گروہ کا کام تو نہیں لگتا کسی انعاڑی کا کام لگتا ہے وہ کیسے میڈم بھلا اتنی سیکیورٹی میں کوئی گروہ کیسے کام کر سکتا یہ تو کسی مقبر کا ہی کام لگتا ہے جی میڈم میں آپ سے یہی تو عرض کر رہا ہوں باقی اگر آپ کو یقین نہیں ہے تو وہ سامنے دیکھئے سٹی گورنمنٹ کا کیمرہ لگا ہوا ہے زائر بات اس میں کچھ ریکارڈنگ تو کی ہوگی نا ہم گوڈ یہ تو بالکل صحیح نشاندہ ہی کی ہے آپ نے جی جی کچھ دن پہلے ہی یہ نسب کیا گیا تھا مجاہد زرہ اس کیمرے کی ریکارڈنگ تو نکلواؤ اوکے میڈم ابھی نکلواؤں جی سر جی سر اوکے سر تینکیو یونس صاحب زرہ میرے ساتھ آپ دو منٹ کے لیے بات کریں گے چلیے چلیے میڈم ملزمان میں سے مرد نے ہیلمیٹ اور عورت نے برکھا پینا ہوا تھا ملزمان نے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ایسے کی ہوگی جس کی وجہ سے ہم لوگ اس تک ضرور پہنچیں گے کیا میں نے خود کروایا ہے نقصان تو سارا میرا وہ ہے نا مگر میں بھی زندگی میں پہلی بار اپنی اگلوٹی بیٹی کی چاندی کر رہا ہوں یہ کون ہے نا آپ نے اس کو ہیلمیٹ کیوں پہنائیا ہوا ہے تاکہ اس کی شنار چھپی رہے سر مجھے نہیں لگ رہا کہ ہم کسی حتمی بات پر پہنچ پائیں گے وہ کیسے پڑا سر ملزمان میں سے مرد نے ہیلمیٹ اور عورت نے برکھا پینا ہوا تھا ان کی ہم شکلے بھی نہیں دیکھ پائیں نہیں فرہ ایسی بات نہیں ہے ملزمان نے کوئی نہ کوئی حرکت ضرور ایسے کی ہوگی جس کی وجہ سے ہم لوگ اس تک ضرور پہنچیں گے سر اگر سی سی ٹی وی پوٹیج مل بھی جائے تو اس سے ہمیں کیا ملے گا دیکھو فرہ یہ سب کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا کیا مطلب سر ملدد تم کو میں وقت آنے پر بتا دوں گا سر بس کچھی دیر میں میں آپ کو سی سی ٹی وی پوٹیج لا کے دکھاتے ہیں ٹھیک ہے you can go now ہاں مجھائی کیا ٹھیک ہے تم ان لوگوں پر نظر رکھو اور اگر وہ کوئی مشکوک حرکت کرتے ہوئے تم کو دکھائی دیں تو تم ان کو فوری تو اپا ریس کر ہوگی ٹھیک ہے مجھے انفارم کرتے رہنا اسلام علیکم یریز بھائی کیا لے آپ کے علیکم سلام منان بھائی بھائی وہ زیورات ابھی تک نہیں پہنچے ابھی کیا بتاؤ منان بھائی لڑکا آپ کی طرف زیورات لے کے گیا تھا راستے میں ڈاکو نے سارا مال چھین لیا اس سے کیا آپ نے اب تک مجھے بتایا تک نہیں منان بھائی میں تو پولیس کے چکروں میں پڑا ہوا تھا میں نے کہا پولیس سے بات کر کے پھر آپ کو کال کرتا ہوں زندگی میں پہلی تفا تھانے کے چکر لگائے میں نے آپ کو اندازہ ہے اب کیا ہوگا یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں کیا میں نے خود کروایا ہے نقصان تو سارا میرا وہ ہے نا مگر میں بھی زندگی میں پہلی بار اپنی اکلوتی بیٹے کی شادی کر رہا ہوں آپ ہی بتائیں میں کیا کروں اب اس کا ایک ہی حلے کہ جو مال دکار میں تیار پڑا ہے نا وہ آپ لے جائیں اور اسی سے کام چلائیں کتنی آسانی سے آپ نے کہہ دیا کہ کام چلائیں میں اپنی اکلوتی بیٹے کی شادی کر رہا ہوں کام چلانے کیلئے لاکھ پر روپے خرج نہیں کر رہا ہوں دیکھئے منان بھائی ایک بار تھنڈے دماغ سے سوچیں آپ بتائیے میں کیا کروں بھی اس کے علاوہ اب کوئی حل نہیں ہے منان بھائی اگر کوئی اور حل ہوتا نا تو میں آپ سے اس طرح بات نہیں کرتا میں خود آپ کے سامنے بہت سرمندہ ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے نہیں نہیں ہیسی کوئی بات نہیں دیکھو منان بھائی نقصان تو سارا میرا ہوا ہے نا میرا پیتہ لیس لاکھ روپے کا مال گیا ہے پھر بھی یہ بات ایک سائٹ پر رکھا میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہوں یہ آپ اکیلے کی پریشانی نہیں ہے بلکہ آپ نے تو میری پریشانی بڑھاتی ہے اللہ خیر کرے میں تو سمیم میں نہیں آرہا کہ میرا ہوگا کیا ابھی جین اسپیکٹر صاحب کیسے بلائے آج میرے کو آپ کو صرف یہ جاننے کے لیے بلائیا ہے کہ آپ کو کتنے امراض لاؤ گئے ہیں یہ پولیس والے ڈاکٹر کپ سے بن گئے ہیں ویسے یونو صاحب ہم لوگ فیزیشن تو ہوتے نہیں ہیں لیکن ہم لوگ سرجن ضرور بن جاتے ہیں ادھر ٹوٹر سہل کے اندر بندہ گیا اور ادھر اس کے پیٹ کے سارے راز باہر یہ میری سمجھ میں نہیں آرہا آپ کیا بول لیں ادھر آپ صاف صاف بتائیں اپلیچ مجاہد مجرم کو بیش کرو یہ کون ہے آپ نے اس کو ہیلمنٹ کیو پرنایا ہوا ہے تاکہ اس کی شناک چھپی رہے اور یہ آئی ڈے بھی اسی کا تھا یہ آپ پہلیے بجوا دے رہیں گے یا ساپ ساپ کچھ بتائیں گے بھی مجھا اس کا ایمر ہوتا ہے یہ آپ نے میرے آدمی کو ہی پکڑ کر ٹچر کر کے اس کو مجرم بنا دیا یہ کون سا طریقہ ہے چلو شروعات سے بتاؤ ان سب کو چل بتا نہیں نہیں میں بتاتا ہوں درسل یونس بھائی میں ہی آپ کا مجرم خدا کے لئے یونس بھائی مجھے واپ کرتے یہ تو کیا بولنا ہے یونس بھائی بے لالچ بھی آ گیا تھا یہ کیا سوچ رہے ہو جی بھائی کچھ نہیں تبیہ تو سیٹ ہے تمہاری جی بھائی سب ٹھیک ہے سبہ شاپ پہ نہیں جاؤ گے جی بھائی بھائی آپ سے ایک بات کرنی تھی ہم بولو بھائی اگر آپ میرا ساتھ دے تو ہم کچھ کر سکتے ہیں پتا معمولی تنخواہ میں گھر چل جائے بہت بڑی بات ہے ویسے کیا کرنا چاہتے ہو تم میرے پاس ایک پلان ہے پلان وہ کیا بچپن سے یونس بھائی کی دکان پہ کام کر رہا ہوں پہ ملتے ہی کیا ہے یہی بارہ ہزار پہ تنخواہ تو پھر کیا سوچا تمہیں دیکھے بھائی دراصل ایک سے دو دن میں میں پارٹی کے گھر آڈر لے کے جا رہا ہوں اگر راستے میں ہی لٹ گیا تو کسی کو کیا مال ہو میں تمہاری بات سمجھے نہیں اگر لوٹنے والے آپ بن جائیں اور اس ڈامے میں میرا ساتھ دیں تو پورے پیتالیس لاکھ ہیں تمہارا دماغ خراب ہو گیا یہ کام کیا اتنا آسان ہے چھے ماہ پہلے نظیر بھائی کی دکان پہ ٹکیتی پڑی تھی آدین تو کن میں سے کچھ پکڑا گیا لیکن بھائی ایک دفہ میرا پلان سن لے اگر آپ کی سمجھ میں آیا ہے تو ٹھیک ورنہ میں بھی کچھ نہیں کروں گا پتاو بھائی میں نے سارا راستہ دیکھ لیا ہے پر جگہ کیمرا بھی لگا ہوا ہے اگر آپ ہمیں پین کر آئیں گے تو کسی کو پتا بھی نہیں چلے گا پسی بھی سڑک سنسان رہتی ہے ایک بات بتاو جی بھائی یہ کام ہم دونوں مل کے کریں تو دوسرا کون تیری بھائی یار لیکن بھائی بھائی مان جائیں گی اس کی فکر تو نہ کر میں اس کو مانا لوں گا اگر ایسا ہو جائے تو یہ تو بہت اچھا ہے آپ انہوں نے بھرکا پنا کر پیچھے بٹھا دیجیگا ٹھیک تو یہ کام کر ابھی سو جا صبح بات کر موسیقی 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 ہاں بھائی میں بس یہاں سے نکل رہا ہوں ہم لوگ بلکل تیار بیٹھے ہیں میں پندرہ منٹ میں مہا پہنچ جاؤں گا آپ تیار رہی گیا اوکی موسیقی موسیقی اور اس دن میں تھانے سے سیدھا گھر چلا گیا اور گھر جا کر میں نے ساری سوچ دے حال کو دیکھتے ہوئے ہم نے تبھی یہ پلان بنایا ہی تھا ہم نے کہا کہاں کھر دیا سارا مال ہاں کھر دیا سارا مال ہاں بیگم کھا رکھا ہے مال آرے وہ مینے اندر رکھا ہے بلکل سیف رکھا ہے تم لکھ فکر مد کرو ٹھیک ہے اور تم بتاؤ تم نے تیار کی لگا دی پولیس چیشن کے چکر لگا کر آرہا ہوں یاللہ کھانے کا چکر کیوں آرے بھابی آپ فکر نہ کریں پولیس کو ایسا چکمہ دیا کہ یاد رکھیں گے یہ بتاؤ کچھ پوچھا تو نہیں ہوں انہیں کیا پتا کہ تب کچھ میرا کیا دھارا اب نکلوائیں گے پورٹیج کامرے سے ارے اس کامرے میں تو ہمارا چہرہ ہی نہیں نظر آئے گا تو ہمیں پہچانے گے کہاں سے اس کا مطلب ہے تم نے فول ٹائم پولیس کو مامو بنا دیا ایسا ویسا اب وہ لوگ دھونے نکلیں گے پر کس کو یہ تو انہیں بھی نہیں پتا اچھا سنو ہم لوگ پڑسو لاہور کے لئے نکل رہے ہیں ٹھیک ہے نا میں کام کرتا ہوں میں کلی لاہور کے ٹکٹے کڑوا لیتا ہوں یہ ٹھیک ہے اور ہاں آپ لوگ یہاں کی فکر مت کیجئے فدا کے لئے یونس بھائی مجھے واپ کرتے لیکن ایسے چو ساپ میری سمجھ میں یہ نہیں آرہا آپ اس تک پہنچے کیسے ایسے ٹچے ٹچے ہمیں کیا مامو بنایں گے ویسے تو آپ کو بھی عرص کرنا چاہیے میرے کو کیوں گرفتار کریں گے آپ کیونکہ آپ نے اتنی بڑی رقم کا کوئی بھی سیل ٹیکس ادا نہیں کیا آپ ٹھیک کرو انسپیکٹر صاحب آہندہ میں اس بات کا خیال رکھوں گا اور پاکستانی سیری ہونے کے ناتے ہم سب کا فرج ہے کہ پورا پورا سیل ٹیکس ادا کریں اگر ہم نہیں کریں گا تو کون کرے گا اسی لئے ہمارا ملک ترقی نہیں کرتا آپ نے میری آنکھیں کھول دی بہت بہت سکریہ وہ گلشن اقبال پولیس اسٹیشن میں مقامی سنار مبین احمد نے ایف آئی آر درج کروائی کے اس کے سیلزمین امیر علی سے نیپا چورنگی کے پاس ہی سے پیتالیس لاکھ کا سونا چھین لیا ہے پولیس نے امیر علی اور مبین احمد کے ساتھ جائے واردات کا معاینہ کیا اور امیر علی کا تفصیلی بیان ریکارڈ کر لیا امیر علی کے مطابق ملزمان میں مرد نے ہیلمٹ اور عورت نے برکہ پینا ہوا تھا ابتدائی تفتیش کے مکمل ہونے کے بعد پولیس نے شک کی بنیاد پر ملزم امیر علی کو گرفتار کر لیا اور دوران تفتیش امیر علی نے اعتراف کیا کہ ملزمان کوئی اور نہیں بلکہ اس کے بھائی اور بھاوی ہی ہیں جن کے ساتھ امیر علی نے مل کر پلاننگ کی گلشن اقبال پولیس نے ملزم امیر علی اور اس کے ساتھیوں کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کر دیا پیش کر دیا پیش کر دیا